زمیں کے دن مجزد پہلے جانے کا سواب کیا ملتا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخص زمیں کے دن پہلے مجزد جاتا ہے اسے کیا صدقہ کرنے کی برابر سواب ملتا ہے فرمایا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو بنے گئی آپ اس ویڈیو میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مجزد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو سخص مجزد پہلے آتا ہے فرشتے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو سخص آتا ہے پہلے والے سخص کے بعد اس سخص کا نام لکھتے ہیں اسی طرح فرشتے لوگوں کا نام لکھتے جاتے ہیں جو سخص زمیں کے دن سب سے پہلے صویرے مجزد جاتا ہے وہ اسے اونٹ صدقہ کرنے کا سواب ماتا ہے اس کے بعد جو سخص مجزد جاتا ہے اسے گائے صواب کرنے کا سواب ماتا ہے اس کے بعد جو سخص مجزد جاتا ہے اسے بھیڑیا صدقہ کرنے کا سواب ماتا ہے اس کے بعد جو سخص مجزد جاتا ہے اسے مرگی صدقہ کرنے کا سواب ماتا ہے پھر اس کے بعد جو سخت جاتا ہے اسے انڈا کرنے کا سواب ملتا ہے اور جب جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ ریجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے تھے لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصبور ہو جاتے ہیں اس لیے ہم لوگ بھی خطبے کی آجان سے پہلے مجزید جانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا بھی نام اس ریجسٹر میں نوٹ ہو سکے تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کا سواب حاصل ہو سکے اگر ہم خطبے کی آجان کے بعد جائیں گے تو فرشتے مجزید کے دروازے سے ہٹ چکے ہوں گے ہمارے جانے میں اور ہمیں کچھ بھی صدقہ کرنے کا سواب ہی ملے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ذمہ کے دن خطبے کی آجان سے پہلے پہنچیں گے اور سواب کے حق دار بنیں گے